میکہ چوتھا باب جو تیرہ آیات پر مشتمل ہے خداوند کا عالمگیر امن کا دور حکومت لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گے اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آو خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یاکوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلیم سے صادر ہوگا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زوراور قوموں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنس میں بنا ڈالیں گے اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈھرائے گا کیونکہ رب الافواج نے اپنے مو سے یہ فرمایا ہے کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی پر ہم عبدالعباد تک خدا مد اپنے خدا کے نام سے چلیں گے خدا مد فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور جو ہانک دیئے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا ورہام کروں گا اور لنگڑوں کو بکیا اور جلا بطنوں کو زورابر قوم بناوں گا اور خدا مد کو حصیون پر اب سے عبدالعباد تک ان پر سلطنت کرے گا اے گلے کی دیدگا اے بنت سیون کی پہاڑی یہ تیرے ہی لیے ہے قدیم سلطنت یعنی دختر یرشلیم کی بادشاہی تجھے ملے گی اب تو کیوں چلاتی ہے گویا درت زہ میں مبتلا ہے کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں کیا تیرا سلاکار نیست ہو گیا اے بنت سیون زچہ کی معنی تکلیف اٹھا اور درت زہ میں مبتلا ہو کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور باول تک جائے گی وہاں تو رہائی پائے گی اور وہی خدا مد تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں سیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں پر وہ خدا مد کی تدابیر سے اگہا نہیں اور اس کی مسلحت کو نہیں سمجھ دیں کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پولوں کی طرح جمع کرے گا اے بنت سیون اٹھ اور پائے مال کر کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناوں گا اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی ان کے زخیرے خدامت کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی